قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے قربانی ہر بالک مقیم مسلمان مرد و عورت مال کے نصاب پر قربانی واجب ہے مال کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجتِ اصلیہ کے علاوہ سمان ہو اور اس پر اللہ عز و جل یا بندوں کا اتنا کرزہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے فقہ کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں حاجتِ اصلیہ یعنی ضروریاتِ زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عمومن انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزارعقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے جیسے رہنے کا مکان پہننے کے کپڑے سواری علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار بغیرہ اگر حاجتِ اصلیہ کی تعریف پیشے نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجتِ اصلیہ میں داخل نہیں چنانچہ اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اتنا کیش جیسے پانسو ساتھ ملایا جائے یا گھر میں ڈیکوریشن کا سمان ہوتا ہے یا برطن جو ضروریتِ اصلیہ کے علاوہ ہوتے ہیں یا اس کا گھر اتنا بڑا ہے کہ ایک کمرہ مقفل ہے تو ان تمام کی بھی قیمت اس کے ساتھ ملا دی جائے گی تو جس کا نصاب سونے کو اور ضروریتِ اصلیہ کے علاوہ سمان کو یا کوئی بھی سمان ایسا جو ضروریتِ اصلیہ کے علاوہ ہے کچھ بھی اگر ملا دیا جائے اور اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے تو ہر اس مرد اور عورت جو بالک ہو مقیم ہو مسلمان ہو اور ازاد ہو اس پر قربانی واجب ہے قربانی کے حوالے سے ایک مسئالہ سمات فرمائیں بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں حالانکہ بعد اوقات گھر کے کئی افراد صاحبیں نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زائد اس سے نہیں ہو سکتے کسی ایک تیش شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کرنا واجب ہے